آج میں ٹیپ کو جو ہے نا سکول سے واپس لے کے جاری ہوں یہ دیکھیں اتنی زیادہ تپیش ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہے یہ دیکھیں اتنی ہیٹ اپ ڈے ہے آج بہت زیادہ تو اس کو واپس لے کے میں اب گھر جاری ہوں بہت زیادہ گرمی ہے اس کے میں ساتھی امبریلہ بھی اٹھاتی ہوں اور اس کو چشمہ بھی لگا دیتی ہوں سنگلاسز کا تو پھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے تو اب ہم واپس گھر کو بس پہنچنے والے ہیں گھر واپس پہنچ گے نا تو پھر میں نے جو نا آج بالک چکن بنانا ہے یہ سبزی میں نے نکال لی ہے یہ تمام میں بناؤں گی اور اس کے بعد سالن بناؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائن اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں شکر اللہ رحمت اللہ آج کا بلک سٹارٹ کرتے ہیں آج ٹیپو کو واپسی پہ میں سکور سے لے کے آگئی ہوں بہت زیادہ تپش بہت زیادہ فول جو گرمی کا دن ہوتا ہے اس طرح ہی کائے تھا تو یہ دیکھیا واپس آکے میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے ٹیپو کو بھی میں نے کہا ہے تھنڈا پانی دیا ہے خود بھی تھنڈا پانی پیئے اس کے بعد میں یہ سبزی بنا رہی ہوں کیونکہ آج جو ہے نا لنچ میں سائی نے کہا تھا جو پالک چکن بنانا تو وہ میں بنا رہی ہوں یہ بنا کے تو پھر میں سالن بناتی ہوں ساتھی ٹیپو بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ریسٹ کر رہا ہے اور ساتھی میری ہیلپ بھی کروا رہا ہے شرارتی تو بہت ہے ساتھ ساتھ کام بھی کرواتا ہے صرف کھلنے کے لئے تو یہ دیکھئی جو میری ساری تیار ہو چکی ہے پالک اب میں جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے دھونگی ایک دوسرے برطن میں ایک بڑے برطن میں میں نے پہلے اس کو بنا لیا ہے اب دوسرے برطن میں میں اس کو اچھی طریقے سے دھونگی اب میں جو ہے نا کچن میں جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے دھو رہی ہوں اب اس کے بعد جو ہے نا پھر میں جو ہے نا سالن بنانا سٹارٹ کروں گی اور آپ سب لوگوں سے روکیسٹ ہے جو نیو آنے والے ہیں ضروری میرے چینل کو سبکرائب لائک اور کیمنٹس کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے بلوک کو فل واج کیا کریں تو یہ دیکھیں چکن کو جو انا میں نے اچھی طریقے سے بنائی کر لی ہے اس کے بعد جو انا میں نے اس کو اچھی طریقے سے کچوم رسکہ کر لی ہے ہاتھوں سے آپ کر لیں یا دوسری جو چکن مشینیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لیں میں تو ہاتھوں سے ہی جلدی سے ہو جاتا ہے میں تو اسی کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں تو اتنا ہلکا سا پانی ایک کب میں نے پانی ڈال ہے اس کے بعد پھر میں یہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے اب اس کو ڈال دیا چتر کے سبونائی کروں گی یہ بہت جلد ہی جنہ کے سال انتیار ہو جاتا ہے اور سبزی آج کل تو بہت زیادہ ہی سبزیاں کھانے چاہیے فروٹ کھانے چاہیے اس کے بعد جنہ وارٹر میلن ٹپ کو میں بنا کے دوں گی سہین لے کے آئے تھے کل تو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آج پھر میں کاٹ کے نا اس کے پیسز بنا کے تو وہ فریج میں رکھ دوں گی اور آرام سے دوبہر کے ٹائم ہم پھر کھائیں گے کھانے کے بعد تو دوبہر کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر وارٹر میلن کھائیں گے یہ تھے کہ یہ میرا سالان بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو دوسرے برطن میں نکال لوں گی دوسرے برطن میں نکال کے تو پھر میں یہ رکھوں گی ڈیشور کروں گی اس کو تو اس کے بعد پھر میں وارٹر میلن کھائیں گے وہ بھی ماشاءاللہ بہت تھنڈا اور بہت ہی مٹھا ہے کیونکہ آج کل گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو وارٹر میلن تو بہت ہی ضرور ہے کھانے کے لئے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے دوپہر کے ٹائم اگر کھانے کے بعد کھایا جائے تو تو یہ دیکھیں جو میں نے وارٹر میلن بھی کٹ کے جو آپ پھر دوبارہ فریج میں رکھ دوں گی اور کھانے کے بعد جو اینا پھر آرام سے یہ کھائیں گے تو ٹیپو کو ویسے بھی یہ بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد جو اینا سائیں بھی آ جائیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ لانچ بھی کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ملکے وارٹر میلن کھائیں گے یہ دیکھیں آپ ٹیپو کھیل رہا ہے یہ آج کل اس کو شوق چڑھاوا ہے جو پانڈے کے بڑے اشتیار ہوتے ہیں ان کو کٹ کٹ کے ان کے جہاز بناتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو کمرے کی یہ حالت دیکھیں اور ساتھ ہی میں ادھر جہاں نماز بچھا کے تو نماز پڑھ کے تو اپنا وظیفہ پڑھ رہی تھی تو وہ پڑھ کے میں نے کہا پھر جو ہے نا کچھ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر آج کروں گی آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنے بیگز اور شوز جو میں نے کلیکشن اپنے پاس کٹھی کی ہوئی ہے میں اپنی علماری دور میں ان کو رکھ رہی تھی سیٹ کر کے تو میں بیگز اور شوز ایک ہی علماری کی خانے میں رکھتی ہوں کہ آرام سے یوز بھی کر سکوں اور جو ابائے ہوتے ہیں وہ بھی ہنگر میں ڈال کے ہنگ اپ کر کے تو وہ بھی اسی ہی خانے میں رکھتی ہوں اور ساتھی بیگ بھی اپنے ہینڈ بیگ پرس بھی رکھتی ہوں اور اس کے نیچے خانے میں میں اپنے شوز رکھتے کیوں اس ٹیم جو دل چاہا ابائے نکال لیا اور شوز بھی نکال لیا یہ میں کلیکشن آپ کو اپنی دکھاتی ہوں بہت چھوٹی سی تو ہے یہ دیکھیں میرون اور میرون پرس اور ساتھی اورنج اور اورنجی شوز اور ان کے ساتھ بلیک میرا ابائے ہوتا اور یہ بلیک مو پرس اور ساتھی بلیک شوز وہ بھی ہے اور ساتھی ایک جو ہے نا پنک ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ مکمل میں نے اپنی علماری کو سیٹ کیا ہے اور کلین کر کے یہ تمام چیزیں میں رکھ رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی چھوٹی سی کلیکشن بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد شام کے ٹیم جو ہے نا ہم نے شوائیہ الخلیج شام کے ٹیم پر شوائیہ الخلیج ہم لوگوں نے کھایا تھا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیتار تھا سہی نے اس کا آرڈر دیا تھا اور مجھے ویسے بھی یہ بہت پسند ہے اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں جاتے رکھیں